بینگلور کے چندر سوامی سٹیڈیم پر خیلے گئے پاکستان بنام نیوزی لینڈ کے بیچ مقابلے میں بارش پڑھنے کے وجہ سے ڈی ایل ایس میتھڈ کا استعمال کیا گیا اور چار سو رن بنانے کے بعد بھی نیوزی لینڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے کارن پاکستان کی ٹیم کو اکیس رنہ سے جیت ملی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چھے وے کٹ کے نقصان پر چار سو ایک رن بنائے وہیں پاکستان کی بات کرے تو پچیس دشمنہ تین اوور میں اس ٹیم نے دو سو رن بنائے ڈی ایل ایس میتھڈ کے ساپ سے پاکستان کا پار یعنی کی جو ٹوٹل سکور ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا ون سیونٹی نائن یعنی کی ایک سو ناسی اس سے اکیس رن زیادہ پاکستان نے سکور کر دیا تھا جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم اکیس رنوں سے مقابلہ جیت گئی لیکن اب چوتھے پاکستان کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے لیے اب ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی ہے دراصل میں اس وشو کپ میں تین ٹیم ایسی ہیں جن کو لے کر کے سب ہی کی نظریب بنے ہوئی ہیں جس میں نیوزی لینڈ پاکستان کے علاوہ افغانستان بھی شمار ہو چکی ہے فیلحال اس چرچہ میں اگر افغانستان کو کچھ دیر کے لیے پرے ہٹا دیا جائے اور نمبر چار کی بھرند کی بات کی جائے کیونکہ افغانستان کے پاس ابھی دو مقابلے ہیں ایسے میں وہ ٹیم دو اور مقابلے جیت کر ٹاپ تین میں فینش کر سکتی ہے وہی نمبر چار کی بات کرتے ہیں یعنی کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان میں اگر کوئی ایک ٹیم جا سکتی ہے تو وہ کونسی ہو سکتی ہے چلے جانتے ہیں کہ یہ اب کس مقابلے پر نربھر کرتا ہے دراصل میں اب دونوں ہی ٹیموں کے پاس آخری مقابلہ بچا ہے دونوں نے ہی چار مقابلے جیتے اور چار مقابلے ہارے ہیں آٹھ میں سے دونوں ہی کے نیٹرن ریٹ کی بات کر لیں تو اس میں نیوزی لینڈ آگے ہے پاکستان پیچھے ہے نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں آنے والا ان کا مقابلہ نو نومبر کو شرلنکا سے ہوگا جبکہ پاکستان کا گیارہ نومبر کو ایڈن گارڈنز میں انگلینڈ کے خلاف مقابلہ خیرا جانا ہے اگر ان دونوں ہی مقابلوں میں دونوں ٹیموں کو جیت ملتی ہے تو پلڑا بھاری نیوزی لینڈ کا ہوگا سیمی فائنل میں جانے کے لیے وہیں ان دونوں میں سے کسی ایک ٹیم کو ہار ملتی ہے تو دوسری ٹیم سیمی فائنل میں چلے جائے گی اب یہاں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کیسے جا سکتی ہے سیمی فائنل میں اگر نیوزی لینڈ کو شرلنکا کے ورد شکست مل جائے اور انگلینڈ کے وردھ پاکستان کی ٹیم جیت جائے تو اس ٹھتی میں پاکستان کی ٹیم بہت آسانی سے ٹاپ چال میں جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے افغانستان کو بھی اپنا ایک مقابلہ ہار نہ ہوگا وہیں اس کے اُلٹ کر دیا جائے اور ابھی بھی اس ٹھتی میں افغانستان کی ٹیم کو ہم ایک مقابلہ ہار کے ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس تھیتی میں جو نیوزی لینڈ کے ٹیم ہے وہ پاکستان کی ہار کے ساتھ سیمی فائنل میں جا سکتی ہے اب یہاں پر آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ میں افغانستان بیچ میں کہاں رہی ہے دراصل میں آنے والے وشو کپ میں اگر نیوزی لینڈ اور پاکستان اپنے دونوں ہی مقابلے جیت جاتی ہے تو ان کے ٹوٹل پوائنٹس دس ہوں گے اور ان کا وشو کپ میں سبھی مقابلے سماپت ہو جائیں گے لیکن اس سچویشن میں افغانستان کی ٹیم کے پاس پھر بھی دو مقابلے ہیں اور اگر آنے والے مقابلے میں افغانستان نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو ہرا دیا تو اس تھیتی میں افغانستان کی ٹیم نمبر تین پر کوالیفائی کر جائے گی اور آسٹریلیا کی ٹیم نمبر چار پر آ جائے گی یعنی کہ اس کنڈیشن میں پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں ہی وشو کپ سے باہر ہو جائے گی یعنی کہ اس بار ورلڈ کپ میں بہت بڑا اولٹ پھیر ہونے والا ہے کون جائے گی سیمی فائنل میں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن گنیت کے حساب سے تو کوئی بھی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے لیکن لسٹ میں دو ٹیم ایز ہی ہے جو کوالیفائی کر چکی ہے انڈیا جو کوالیفائی اوفیشیلی کر چکی ہے ساؤت افریقہ جو آنے والے مقابلوں میں اوفیشیلی کوالیفائی کرنے والی ہے تو کیسے لے گی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور جانکاری کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ